بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می دیر سٹوڈنٹ می نیم اید رانا محمد راشد ایم یور انگلیش تیچر دیر سٹوڈنٹ ٹوڈے سیونھ دیسمبر 2020 انگلیش کلاس ٹین جنرل کے حوالے سے یہ لیکچرز ہے جو کہ آپ کے راؤنڈ کے سلیبز کا ایک حصہ ہے آج ہم دیر سٹوڈنٹ ٹرانسلیشن پیرگراف کریں گے تھرٹی تری، تھرٹی فور، تھرٹی سیونھ، تھرٹی ایٹ دیر سٹوڈنٹ یہ ٹرانسلیشن پیرگراف اردو سے انگلیش میں ہم نے ٹرانسلیشن کرنی ہے جب ہم کسی چیز کو ایک لینگلیش کو دوسرے لینگلیش میں ٹرانسلیش کرتے ہیں تو ہمیں دونوں لینگلیش کے جو سٹکچر ہیں ہمیں اس کا پتا ہونا چاہیے جب تک اس کا پتا نہیں ہوگا تو آپ سکسیسفل ہی جو ہے اس کو ٹرانسلیش نہیں کر پائیں گے مثلا انگلیش میں ہمارے پاس پہلے سبجیکٹ دیا گیا ہوتا ہے وارو اور اس کے بعد اوبجیکٹ دیا گیا ہوتا ہے اور دی ایتر ہینڈ اردو میں سبجیکٹ اوبجیکٹ اور اینڈ پر وارو دیا گیا ہوتا ہے اس چیز کو نظر رکھنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جب بھی ٹرانسلیشن پیرگراف آپ کے پاس آئے تو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس پیرگراف کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان میں کون کون سے ٹینسز کا استعمال کیا گیا ہے پوائنٹ آؤٹ کریں پہلے جب آپ کو پتا چل جائے کہ اس پیرگراف کا کون سا ٹینس جو ہے وہ چل رہا ہے پھر ہر سنڈینس میں دیکھیں کہ اس میں کون سا ٹینسز استعمال کیا ہے پھر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں اور اس سے بہتر یہ ہے پہلے کہ آپ اس کے سبجیکٹ ورم اور اوبجیکٹ کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیں تو آئیے آج ہم ٹرانسلیشن پیرگراف سب سے پہلے 33 کریں گے بہت ہی امپرڈنٹ پیرگراف ہے یہ آدمی اپنی قسمت خود بناتا ہے آدمی اپنی قسمت خود بناتا ہے اس کو چاہیے کہ محنت کرے اور لگن سے کام کرے تاکہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکے محنت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا محنت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہارڈ ورک is the greatest reality of the world it cannot be denied ہارڈ ورک is the greatest reality of the world it cannot be denied اگر ہم ماضی میں نظر دھوڑائیں تو معلوم ہوگا جتنے بھی عظیم آدمی ہدھ رہے ہیں سب نے مہنت اور ہمت سے کام لیا اور اپنی کسمت سواری if we look into the past we will come to know that all the great men of the past work hard and did their work with separate and bettered their lot Abraham Lincoln America کا صدر گزرا ہے Abraham Lincoln was the president of America اگر ہم اس کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ لکڑھارے کا بیٹا تھا if we study his life we will come to know that he was the son of a woodcutter لیکن اس کو پڑھنے کا شوق تھا but he was fond of getting education dear student اس کے بعد paragraph number 34 ہے ہمارے پاس مدینہ عرب کا ایک مقدس شہر ہے مدینہ is the holy city of Arabia یہ مکہ سے قریباً تین زمیل کے فاصلے پر ہے it is about 300 miles away from مکہ کاریں یہ فاصلہ چار پانچ گھنٹے میں تیہ کر لیتی ہیں car covers its distance in four to five hours مدینہ پیغمبر اسلام کا شہر ہے مدینہ is the city of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کئی مساجد ہیں لیکن سب سے زیادہ مشہور مسجد نوی ہے there are many mosques but مسجد نوی is the most famous of all اس مسجد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے the shrine of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is situated in this mosque یہاں ایک لاکھ مسلمان نباز پڑ چکتے ہیں one like muslim can say the prayers here مدینہ میں کئی ہوتل ہیں there are many hotels in مدینہ یہاں پرانی امارتے بھی ہیں old buildings also stand there this student یہ تھا paragraph 34 اب ہم بڑھیں گے paragraph number 37 یہ سردیوں کی ایک رات تھی it was a winter night ہم سو رہے تھے we were asleep یکہ یک کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا all of a sudden someone knocked at the door میں اور میرے والد اوٹ بیٹھے my father and I woke up ہم نے سوچا یہ کوئی چور ہوگا we thought that he might be a thief اس لئے ہم نے بندوق لے لی اور دروازے پر آگے therefore we took the gun and reached the door میرے والد نے پوچھا دروازے پر کون ہے my father asked who is on the door my father asked who is on the who is at the door there came the reply I am a poor hungry man ہم نے دروازہ کھولا اس کو اندر لے آئے اور کچھ کھانے کو دیا we opened the door we took him inside and gave him something to eat اس نے ہمارا شکریہ دا کیا اور چلا گیا he thanked us and went away this student یہ تھی translation paragraph 37 اس کے بعد paragraph 38 جو کہ last paragraph ہے short syllabus کے حوالے سے جو ہے یہ short syllabus ہیں یہ آپ نے point بھی کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ کے کون سے paragraph آپ کے syllabus میں شامل ہے آپ میڈل تک تعلیم مورت ہو گئی ہے now education is free up to the middle classes now آپ گریبوں کے بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں گے now the children of the poor will also be able to get education حکومت پاکستان نے کالیج اور سکول اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں the government of pakistan has taken the schools and colleges under AIDS control ملک میں آرشاک کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے everyone in the country will enjoy equal rights حکومت ذہین بچوں کو وزایت دے گی the government will give scholarships to the intelligent children وہ آلہ تعلیمی داروں میں تعلیم حاصل کر سکیں گے they will be able to get education in high ranking educational institution ہم نیا اور مضبوط پاکستان بنائیں گے we will build a new and powerful پاکستان ہمیں ملکی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے we should struggle for the development of the country dear student یہ تھے آپ کی translation paragraph اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کا ہومورک ہے translation paragraph number 37 ان paragraph کو آپ نے ہومورک میں کرنا ہے اور لکھنا ہے ایک ریجسٹر پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گروپ میں اس کی پکچر بھی سینڈ کریں گے dear student یہ تھے آپ کے آج کی translation paragraph اور اگر کوئی آپ کو پریشانی یا دکت کا سامنا ہو تو آپ ویٹسر پر مجھ سے رافتہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ مطاف مطاف